قرآن کی تعظیم کے بالکل برخلاف ہے ہمارا رویہ جو رمضان کی تراویح میں نظر آتا ہے رمضان آنے والا ہے بعض دوستوں نے توجہ دلائی اس لیے خاص طور پر یہ بات عرض کی جاتی ہے ہماری مسجدوں میں جو تراویح ہو رہی ہے مجھے اس پر ڈر ہے کہ اس میں ثواب کم عذاب زیادہ ہے قرآن کا مزاق ہو رہا ہے جس ایکسپریس رفتار سے قرآن پڑھا جاتا ہے یہ کوئی طریقہ قرآن پڑھنے کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات کر رہے ہو اس طرح تیز تیز کسی ڈی ایم کے پاس جا کے بات کرو پتا چل جائے گا ترک کسی کوتوال کے پاس جا کر اس رفتار سے بولنا شروع کرو انشاءاللہ گھر والوں کو اچھی موٹی رقم دے کر چھڑانا پڑے گا اور جتنے بید پڑھیں گے وہ توفہ الک سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بر 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 چلی چل لئے یہ اللہ کی کیسے اللہ سبحانہ وتعالی کی کیسی بے احترامی نماز میں ہم اللہ کے سامنے ہیں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ کو سنا رہے ہیں اس کا کلام ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کس کو سناتے ہیں حضرت رائع پوری رحمت اللہ علیہ کے یہاں کہا تو یہ خاص مراقبہ تھا دو مراقبے حضرت کے ہیں تھے قرآن کی تلاوت کے حضرت فرمایا کرتے تھے جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ سمجھ کے بیٹھو کہ اللہ میاں نے کہا ہے ہم کو سناو جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو اور واقعہ ہے اللہ نے کہا ہے ہماری کتاب پڑھ کر ہم کو سناو جب پڑھنے بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو سناو تو ہم قرآن صرف پڑھ نہیں رہے ہیں اللہ کو سنا رہے ہیں جس کے دل میں یہ خیال ہوگا مجال ہے کہ تیز پڑھ سکے جب اس طرح کوئی تراوی پڑھنے والا پڑھے گا اور سننے والے سنیں گے تو دل خوف خدا سے آباد ہو جائے گا اللہ کی عظمت دل میں بیٹھیں گے اس کی محبت اور پیار دل کے اندر آئے گا اور یہی تو ایمان کی جان ہے خاص طور پر قیام اللیل اور صلاة اللیل اور تراویح کی نماز اور رمضان کی رات کی نماز اس کو تو خاص طور پر اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ خدا سے اس وقت کی راغراز و نیاز کی باتیں ہوں جس وقت رحمتِ خداوندی سارے زمانے میں سب سے زیادہ متوجہ ہے اس لیے بھائیو کوشش کرو کہ تمام مسجدوں میں جا کر ایمہ سے بات کرو مساجد کی ذمہ داروں سے بات کیجئے حفاظِ کرام سے بات کیجئے کہ یہ بہت تیز پڑھنے کی روش بالکل ختم ہونی چاہے ایک ایک مسجد میں چھے دن میں قرآن ختم اس کو لوگ اچھی چیز سمجھتے ہیں اشتہار لگاتے ہیں یہ جرم ہے جرم اور اس پر اشتہار بھی لگایا جائے علانیہ جو گناہ کیا جائے اس کی معافی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے مسندِ احمد کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا میری پوری امت کی معافی ہو سکتی ہے اللہ المجاہرون سوائے اعلان کر کے گناہ کرنے والوں کے کھلم کھلا گناہ یہ صرف گناہ نہیں ہے یہ خداوندِ قدوس کے مقابلے میں جرعت ہے اور ایسی جرعت کہ اس کی کتاب کو مشق ستم بنا لیا جائے یہ جو پانچ دن میں اور چھے دن میں قرآن ختم ہوتا ہے اس کا چور یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے حالانکہ سمجھا بھی نہیں ہے سب جانتے ہیں لیکن ایک جہالت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اور کسی طرح اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے کہ پانچ چھے دن میں قرآن مجید ختم ہو جائے اور اس کے بعد تراوی کی چھٹی حالانکہ قیام اللیل پوری رمضان کی عبادت ہے تراوی پوری رمضان کی عبادت ہے اور اس میں بھی جیسے جیسے رمضان آگے چلتا جاتا ہے ویسے ویسے رات کی عبادت کیا فضل اور عجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑا مجاہدہ فرماتے تھے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا اذا دخل العشر شد میزرہ وائقض احلہ جب آخری دس دن رہ جاتے تھے تب تو حضور کمر کس لیتے تھے بس اب رات میں تو صرف عبادت ہوتی تھی اور ہمارے یہاں جیسے جیسے رمضان بڑھتا گیا مسجد کی صفحے کم ہوتی چلی گئیں آخری راتوں میں دو صفحے رہ گئیں تین صفحے رہ گئیں کیوں محروم ہوتے ہیں اس عظیم عجر و ثواب سے ایک سال اگر اچھی طرح بھی نصیب ہو جائے تو دنیا وما فیہا کی دولت سے بہت زیادہ ہے میں کئی سالوں سے رمضان کے شروع کے کچھ ایام انگلینڈ میں گزرتے ہیں زیادہ گھومنا پھرنا تو نہیں ہوتا دو تین ہی اسلامی سینٹرز میں جانا ہوتا ہے رمضان کی وجہ سے لیکن وہاں کی یہ حالات معلوم ہیں کہ تقریباً تمام مسجدوں میں بہت تھوڑی سی مسجدیں ہیں ہمارے بعض ناواقف قسم کے بھائیوں کی جن کے یہاں دین کی حقیقت سے زیادہ دھوم دھڑکوں کی اہمیت ہے ان حضرات کے یہاں تو ہوتے ہیں ابھی بھی پانچ پانچ پارے اور چار چار پارے باقی الحمدللہ یوکے میں تقریباً تمام مسجد میں روزانہ ایک پارہ پڑھا جاتا ہے صرف چار دن سوا پارہ پڑھا جاتا ہے تاکہ انتیسویں شب میں جا کر ختم ہو جاتا ہے صرف ایک پارہ اور وہ بہت اتمنان کے ساتھ اس طرح کہ عربی نہ سمجھنے والا بھی قرآن کے الفاظ سمجھتا چلتا ہے یہ کہا گیا یہ کہا گیا یہ کہا گیا کیا یہ ممکن نہیں وہاں ممکن ہے یہاں ممکن نہیں جہاں رات پانچ گھنٹے کی اور چھے گھنٹے کی ہو رہی ہے افطار اور سہری کے درمیان پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کا فرق اتنا تھوڑا سا وقت ہے اسی میں افطار بھی کرنا ہے تراوی بھی پڑھنی ہے سہری بھی کھانی ہے تھوڑا بہت آرام بھی کرنا ہے مگر اتمنان سے تراوی پڑھتے ہیں اس لیے کہ قرآن سے محبت ہے تو اس کی بات چلائیے میں تو اسی مجلس میں لوگوں کو یاد ہوگا کئی مرتبہ رمضان سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے اور جگہوں پر بھی یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ خوب اتمنان سے قرآن پڑھا جائے اور پورے رمضان اتمنان والی تراوی ہو بلکہ ایک بات ارز کروں مجھے یہ علم ترہ کیف والی تراوی سمجھ میں نہیں آئی یہ معذوروں کی تراوی ہے بھئی یہ صحت مندوں کی تراوی نہیں ہے تراوی تو خاص طور پر اسی لیے رکھی گئی تھی کہ اس میں کچھ قرآن پڑھا جائے ہم لوگوں نے اس کو بھی ٹرخا دیا ہم لوگوں نے اس کو بھی دس صورتوں میں ٹرخا دیا یہ تراوی کا قتل ہے یہ رمضان کی عظیم الشان عبادت قیام اللیل کا قتل ہے